آلیکم عمرے میں کی طریقہ کہا رہے ہیں؟ عمرے میں کچھ زیادہ کام نہیں حج کی رسم بہت تھوڑا کام ہے کہ آپ جائیں گے تو پہلی بات تو گھر سے چلتے وقت دو رکھت نواز پڑھیں یہ خیر و برکتی لیے ہر سفر میں چاہیے کہ جب بھی آدمی گھر سے جائے پڑھ لیا کریں اور جب آپ جہاز پر سوار ہوں گے تو اس وقت پہلے عرام باندھ لیں دو چادریں پہلے سر ننگا کریں ایک چادر تیبند کے طور پر باندھ لیں کندوں پر ڈال لیں اور سر ننگا کر کے وہاں بھی موقع ملے تو دو رکھت نواز جو نہ احرام کی نیر سے پڑھ لیں اور بعد میں پھر جب سلام کہیں اس کا تو زبان سے لبیک اللہ امہ لبیک تلبیہ شروع کر رہے یہ احرام اس میں پھر آپ سر نہیں ڈانکے گے خوشبور نہیں لگائیں گے اب مکہ موظمہ تک یہی پڑھتے جانا جتنا پڑھا جا سکے نوازوں کے ساتھ آگے پیچھے پڑھنا جب مکہ موظمہ جائیں تو پہلا کام کرنے کا توافہ کعبہ کہ آپ سامان کسی جگہ رکھیں اور اگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں بلکہ رات بھی سو رہیں تو کوئی بات نہیں کہ جاتے ہی ضرور کرنا آپ اچھے طریقے سا آرام کر کے نہا کر پھر جائیں نہا لیں بے شک سابن خوشبوزارنا اس سے بار کریں نہا لیں اور جائیں بیت اللہ شریف میں بیت اللہ شریف کا تواف ہے سات چکر حجر حسود سے شروع کرنے ہیں حجر حسود پر ختم ہوں گے سات پھیرے بیت اللہ شریف کے گردنے ہیں یہ تواف ہے وہاں جو ہے نا حجر حسود کے سامنے صرف اللہ اکبر آپ نے کہنا یا زیادہ زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر اس کے علاوہ لمبا چوڑا جو پڑھنے کے لیے لکھتے ہیں نیجیتیں وغیرہ وہ کوئی نہیں کرنی اللہ اکبر کہیں جیسے نماز کیلئے کہت لیں یا بسم اللہ اللہ اکبر بس اس کے سامنے یہ کہہ کر شروع کرنے ہیں تواف کے دوران میں کوئی ایسا ذکر نہیں جو آپ کے لیے ضرور یاد کرنا ضروری ہو ایک دعا جو عام یاد ہے جو آپ سے ثابت بھی ہے کہ جب تین دیواریں ختم ہو جائیں اور ایک دیوار رہ جائے گا رکنہ ایمانی سے لے کر حجر حسود کی جو ہے تو یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تم وفیر آخرت حسنا تم وفیر آزاب النار یہ یاد ہو تو یہ پڑے باقی سارے چکر میں اگر وہ سبحان اللہ الحمدللہ جو جی چاہے پڑے خاموشی سے بھی اگر ہم پہ رہے ہیں حضب سے تواف درست ہے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد پھر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائے گا مقام ابراہیم سے دور پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں مگر کھڑے اس طرح ہونا کہ سیدھ میں ہو جائے مقام ابراہیم بھی سامنے آ جائے بیت اللہ شریف بھی سامنے ہیں وہاں دو رکھت نواز پڑھنی یہ ساتھ چکر اور دو رکھتے ہیں جب پڑھ لیے ہو گیا تواف اب آپ جائیں گے صحیح صفحہ مروع کی کے لیے اس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ پھر حجرِ اسود پر آنا ہے حجرِ اسود کے سامنے آ کر رکھ کر کے اگر بوسہ دیا جا سکے یا وہ ہاتھ لگایا جا سے ٹھیک ورنہ سامنے موں کر کے اللہ اکبر یہ کہہ کے پھر آپ صفحہ کی طرف جائیں صفحہ پر کھڑے ہو جائیں دعائیں کریں وہاں جو دعائیں ثابت ہیں وہ تو یہ کہ تین بار آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہیں دوڑنا ضروری ہے ہاں دوڑنا ضروری ہے نہیں دوڑنا ضروری نہیں مگر جو دوڑ سکتے ہیں ان کے لیے جو سوز ہے نا ستون ان کے درمیان ہم ذرا تیز چلنا چاہیے عورتیں نہیں مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے بھاگنا نہیں تو یہ ساتھ چکر لگانے اس کے بعد حجامت بنوارے نہیں احرام طواف صحیح اور بعد میں حجامت یہ چار چیزیں ہیں جس سے عمرہ بنتا ایک اور بات پوچھ رہے ہیں باقی زیادہ تو ہے کہ جانے سے پہلے آپ مسجد میں آئیں کل اور وہاں بیٹھیں گے آپ سے ملاقات بھی ہوگی جو چیزیں پوچھنے ہوں گی پوچھنے ہوں یہاں وقت ہوتا ہے نا تھوڑا بعض لوگ بے چین ہوتے ہیں پوچھنے کے لئے دی پوچھنے اچھا میں ایک بات پوچھنے رکھوں دی یا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی دن سے جائے عمرہ کرنے کے لئے تو وہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کا عمرہ کر لیں یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے یا جدہ جائے کسی جگہ جائے شہر سے باہر پھر وہاں سے آج یہ جو ہے نا مکہ مہزمہ سے ہی باہر جاتے ہیں تھوڑی دیر دور تنین پہ کر پھر عمرہ کرتے ہیں یہ میرے بھائی ثابت نہیں ہے یہ منگرت ہے سچ مجھ سچ مجھ مراہ وہ یہ جو آپ شہر سے باہر سے آئیں مدینہ سے آئیں جدہ سے جائیں یا جہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے تو اپنا کریں نا بعد میں مدینہ سے آئیں تو کیاور کا کر